اب اس کے بعد ہے اسم کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں جیسے احمد دیلی کتاب اسم کی دو قسمیں اسم معارفہ یعنی اسم خاص اسم نقرہ یعنی اسم اسم معارفہ اسم خاص یعنی کسی خاص شخص جگہ یا نام کو اسم معارفہ کہتے ہیں جیسے غالب جامع مسجد لکناؤ وغیرہ اسم معارفہ کی بھی پانچ قسمیں ہیں خطاب والی ہے لقب والی ہے کنیت والی ہے عرف والی ہے اور لاشٹ ہے اس کی تخلص والی ہے تو ایک ایک کر کے چلی انہیں جانتے ہیں کیا کیا ہے خطاب ایسا نام جو کسی نمائی خدمت کے بدلے میں حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو مرتبہ بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے خطاب کلاتا ہے جیسے بھارت رتن پدم بوشن پدم بیوشن خان بہادر رائے رائے بہادر سر اور بابا ہے اردو وغیرہ اب اس کے بعد نیچے ہے لقب وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کردار کارگردی کی وجہ سے دیا جاتا ہے لقب کہلاتا ہے جیسے رستمِ ہن بلبلِ ہن اور ملکہِ ترنم وغیرہ کنیت ایسا نام جو ماباب خاندان یا کسی خاص مقام سے تعلق کی بنیاد پر مشہور ہو جاتا ہے کنیت کہلاتا ہے جیسے ابنِ مریعن ابو کلام ابو حریرہ وغیرہ ارپا اصلی نام کہلاؤ پیارا نام پیارے سے جو نام لیا جاتا ہے اسے ارپ کہا جاتا ہے ایسا کلو چنو گڑیا ببلو اور گڑو وغیرہ اب اس کے بعد اگلے پیچ پہ ہے تخلص وہ مختصر نام جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے اسی نام سے پہچانا جاتا ہے جیسے میر غالی وازاد ارزو حالی اور حسرت بغیرہ تو یہ جو ہے اسم کی قسمیں اب اس کے بعد ہے اسمِ نقرہ اسمِ عام وہ اسم ہے جو ہے قسم کے تمام افراد جگہ یا عاشیہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں اسمِ نقرہ اسمِ عام کہلاؤں جیسا آدمی گھوڑا درخت اور کتاب بغیرہ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آگئی ہے اسمِ نقرہ کی بھی پانچ قسمیں اسمِ نقرہ کی بھی پانچ قسمیں پہلی ہے اسمِ ذات دوسری ہے اسمِ استحفام تیسری ہے اسمِ فال اسمِ وفور اور اسمِ مزدر تو کسی اسمِ ذات ہوتا ہے کسی ایک عام یا چیز یا جنس کے نام کو اسمِ ذات کہتے ہیں جیسے دری کتاب کتا دروازہ اور لڑکا وغیرہ کیونکہ اسمِ ذات ہے اسمِ استحفام یہ وہ اسم ہے جو عام طور پر کسی سوال یا کچھ پوچھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کب کیا کون کتنا اور کہاں ہو اسمِ فائل فیل کی نزبت سے کام کرنے والے کو جو نام دے جاتا ہے اسمِ فائل کہتے ہیں جیسے کھلاڑی تیراغ پجاری قاتل وظالم اسمِ مقبول فیل کی نزبت سے جو نام دے جاتا ہے اسے اسمِ مقبول کہتے ہیں جیسے مظلوم مقتول مقلوم جلا ہوا اور پڑا ہوا اسمِ مزدر وہ لفظ جو خود کسی لفظ سے نہ نکلا ہو بلکہ اسے کلمہ نکلتے ہو اسے مزدر کہلاتے ہیں مزدر کی علامت نہ ہے جیسے دوڑنا اور رونا وغیر اسمِ کیفیت ایسا جس سے کسی خاص حالتِ کیفیت ظاہر ہوتی ہے سکون گبرات حرکت نی بےہوشی وغیر امید ہے کہ آپ کو پانچوں چیزیں سمجھما آگئے ہوں گی اور آپ اپنی کوپی پہ بھی یہاں سے اس کی مدد سے لکھ سکتے ہیں ویسے تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو پوگہو لکھنا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں شکریہ